ناظرین آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور کے چلڑن ہسپتال میں لواحکین نے ڈیوٹی ڈاکٹر کی درگت بناتی ہے لواحکین نے ڈاکٹر پہ تھپڑوں لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی لواحکین کے تشدد سے ڈاکٹر زخم ہو گیا جبکہ لیڈی ڈاکٹر نرسنگ کو بھی گالیاں دی گئی ہیں لڑائی جھگڑے کی فوٹیج لاہور رنگ نے حاصل کر لی ہے جبکہ ایک سال کی بچی میڈیکل وارڈ میں داخل تھی جو دورانے علاج دم توڑ گئی ڈاکٹروں نے ہسپتال میں کام بند کر دیا ہے جبکہ اوپی ڈی بھی بند کر کے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے صبح سے بند فیروس پر روٹ تو کھل چکی ہے لیکن ڈاکٹرز کا بائس چانسلے کے دفتر کے باہر احتجاج بھی جالی رہا وائی ڈی اے کا ایک بجے پریس کانفرنس کا بھی اعلان سامنے آیا ہے لاہور کے چلکھن ہسپتال میں لواہکین نے ڈیوٹی ڈاکٹر کی درگت بنا دی ہے لواہکین نے ڈاکٹر پر تھپڑوں لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی لواہکین کے تشدد سے ڈاکٹر زخمی ہو گئے لے کے ڈاکٹر اور نرسنگ کو بھی گالیاں دی گئی ہیں لڑائی جھگڑے کی فوٹیج لاہور رنگ نے حاصل کر لی ہے مزید بات کرنگے ڈیپٹی بیورو چیف میاں نوید ہمارے سے موجود ہے میاں نوید ابھی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے احتجاج ابھی جاری ہے روڈ تو کھل چکا ہے ویسے مجھے پرکل یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ احتجاج ہے آؤٹڈور جو ہے ان کی اپیڈی اس کو بکمہ طور پر بارگیا ہوا ہے اور اس معاملے کے اوپر ابھی کچھ دیر مات بائی رہی ہے یونگ ڈاکٹر سبسکیشن پر جاب ایک بریس کارفنس کا بھی انقاذ کر رہی ہے میں اس سوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ تقریباً آتا گھنٹا تک جو ہے وہ ڈاکٹر کو تشہدد کیا گیا لوائکین کی جانب سے اور لوائکین نے متعدد انہوہا جو ہے وہ شدید تشہدد کیا لیکن اس کے باوجود نہ تو سکرٹی گارڈ کی جانب سے بچایا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ ساتھی ڈاکٹروں کے جانب سے کسی نے آ کر بچایا تو کافی ہاتھ تک جو ہے وہ تشہدد کیا ہے ڈاکٹر زخمی بھی ہو چکا ہے تو اس معاملے کو پروائیڈیئے اب ایک بریس کارفرنس پر اپنا آئندہ کا لائے حمل جو ہے وہ اعلان کرے گی جس میں ان کا مطالبہ مین تو یہی ہے کہ یہ چونکہ صرف ایک اثرتال کی بات نہیں ہے اس طرح کے واقعات کئی سالوں سے ممول کے مطابق ہوتے رہتے ہیں اثرتالوں میں اگر کسی طرح کسی کو مریض کی ڈیتھ ہوئی جو اس کے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کسی بھی اگر کسی کو کوئی ہے تو اس پر ایک قانونی راستہ اکتیار کیا جائے لیکن جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود ہی جو ہے وہ لوائیکین ڈاکٹروں پر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں جو مظاہرین ہیں جنہوں نے تشدد کی ہے ان کا کوئی موقف سامنے آ سکا ہے کیا ڈاکٹرز کے جانب سے کوئی غفلت بڑھتی گئی ہے کیونکہ چند روز پہلے بھی چلین ہسپتال میں غفلت کے وجہ سے ایک واقعہ ریپورٹ ہوا ہے یہ پولیس کی سٹڈی میں جا چکے ہیں پانچ افراد ہیں جو ایک کی فراملی سے جنہوں نے تعلق ہے جنہوں نے ڈاکٹر پر تشدد کیا انہوں کا کسی قسم کا موقف سامنے نہیں آیا تاہم جو ہے وہ اسپتال سے جو پتا لگا وہ یہی ہے کہ درانہ ہی علاج بچی کی جب علاقت ہوئی جیت ہوئی تو اس کے بعد یہ لوہیکین مشتل ہو گئے اور مشتل ہو کر جو انہوں نے ڈاکٹر پر تشدد کیا اس کے پاسے ڈاکٹر کافی آتکت زخمی بھی ہوا تو ہم اسی معاملے کے اوپر ینگ ڈاکٹرز پیس کارفز کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں